موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج قصبہ بچھال کالان کے پولیس چوکی روڈ کی تکمیل ہو گئی اس سڑکی تعمیر کیسے شروع ہوئی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مگر سب سے پہلے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک ساہر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو لائک کر دے ناظرین تو شروع کرتے ہیں آج کے ویل آگ کی سٹوری آپ کو بتائیں کہ بچھال کلان پولیس چوکی روڈ کا ایک حصہ آج مکمل ہو گیا ہے یہ سڑک انیس سو پچاسی کے قریب بنی پھر اس سڑک کی جانب کسی نے توجہ نہ دی جس سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا عشقار ہو گئی گزشتہ کچھ عرصہ قبل ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے بیروکریٹ نے بچھال کلان کے ترقیاتی کاموں کے لیے دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملک اختر شعباز کی وساطت سے فراہم کی جس کی مد میں بچھال کلان کی متعدد گلیاں بنوائی گئیں اور اب عوام کی مطالبے پر اس سڑک پر بھی کام شروع کر آیا گیا جو تقریباً ایک ماہ کے عرصے میں مکمل ہو گیا یہ سڑک کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جس کی نگرانی محکمہ پبلک ہیلتھ خود کر رہا تھا اس سڑک کی تعمیر میں محمد رمضان اور شیر خان نے بھی خصوصی دلچسپی دکھائی اور اس میں استعمال ہونے والے میٹیریل کو چیک کیا اس کے علاوہ فوکل پرسن ملک ریاض نے پورا مہینہ تمام کام کی نگرانی کی اور آج جب اس کا کام مکمل ہوا تو ایکسین پبلک ہیلتھ اور محکمے کے دیگر افسران اور اہلکاروں نے سڑک کا معاینہ کیا اور کام کو تسلی بخش قرار دیا اس موقع پر ملک اختر شعباز نے کہا کہ اگر صاحب خالد صاحب شکریہ دا کریں نا کہ بہت اچھی ٹیم ہے اور آسانڈے گران بڑا پرانا مطالبہ سی اور منظور ہویا اور کام مکمل ہوگیا اور بہت اچھا کام ہویا اور کالٹی دے کام ہویا جی انشاءاللہ اس تولا باقی کام تھوڑ رہے گا ملنے جو بھی انشاءاللہ نہ کفر ہو جاسی مجھے اب ہی پتائیں کہ وہ ٹھیک کر کے جائیں گے مجھے اچھلی میں نے آپ کو نہیں پتا یہ ہمارے کانٹریکٹر ہیں بڑے مطلق کے کانٹریکٹر ہیں اور یہ میرے اسٹیو صاحب ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے کتنا انہوں کو جانا انسٹرکشن دیوتے ہیں کہ کام میں مجھے مہنڈر پر سنڈی ہیں مجھے ان لوگوں کو پتا آپ لوگوں کو نہیں پتا اور میں گھائے بھائے وہ اپ ڈیٹ رہتوں سائد سے عوام کی بڑی تعداد نے محکمے کے افسران کا ذاتی دلچسپی سے سڑک کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا عوام نے تمام لیبرز کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے دل جوئی سے کام کیا اس موقع پر عوام نے کیا کہا خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق آوان ڈیموکریٹک گروپ کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار خوشاب میں تقریب کا انعقاد کیا کیا جس میں ملک طاہر آوان ایڈوکیٹ کو امیدوار بطور صدر اور جرنل سیکرٹری کے لیے ملک عمران قادر کو نامزد کیا کیا تقریب میں سینئر قانوندان ملک ریاض راجڑ آوان سید امداد حسین حمدانی ایڈوکیٹ ملک آزم صدر بار حاجی ملک آزم جنجھگا ملک حبیب نواز ایڈوکیٹ ملک شیرشاہ ایڈوکیٹ سردار شفقت ایڈوکیٹ چہدری ارشد ایڈوکیٹ ملک پرویز اور دیگر وکلا سمیت سینئر صحافی ملک عمر دراز جوئیہ رانہ اکبر ملک ساد آوان ملک زاہد فاروق آوان علا دین فیاض زرگر سمیت صحافیوں نے شرکت کی تقریب کے احتتام پر ڈیموکریٹک گروپ کے سربراہ ملک ریاض آوان نے ڈسٹرک بار ایسوسییشن خوشاب تحصیل بار ایسوسییشن نورپور تھل قائدہ باد اور نوشہرہ کے تمام معزز وکلاک اور صحافی برادری قادل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب نے ہماری دعوت پر آج کے زورانے میں برپور انداز میں شرکت کر کے ہمیں عزت بخشی ہے اور ساتھی ان دوستوں کے بھی تہ دل سے مشکور ہے جو کسی خاص مصروفیت کے پیش نظر شرکت نہ کر سکے حاجی ملک طاہر محمود آوان پاکستان عوامی تحریک صلح چکوال کے جرنل سیکرٹری منتحب ہو گئے ان کو پاکستان عوامی تحریک صلح چکوال کے جرنل سیکرٹری منتحب ہونے پر توقیر آوان سینئر نائب صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنچاب طاہر آوان دلہا ایڈوکیٹ صدر پاکستان عوامی تحریک ملک فہیم آوان صدر ایم ایس ایم تحصیل چکوال اور آزاد آوان نے کلر کاہر میں ان کو مبارک بات پیش کی بھٹی گجر میں جاری بھٹی کلندر سپر لیگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی التوفیق الیون پتالیاں چیمپئن قرار پائی اس لیگ میں ٹوٹل سولہ ٹیموں نے حصہ لیا فائنل الغازی الیون بھرپر اور التوفیق الیون پتالیاں کے مابین کھیلا گیا الغازی الیون بھرپر کی ٹیم کوئی خاطر خاکار کردگی نہ دیکھا سکی اوپن پلئئر اسامہ علی سیلکورٹ اور ارسلان بٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم مشکلات کا شکا رہی اور میچ ون سائیڈ ہو گیا یوں التوفیق الیون پتالیاں چیمپئن بن گئی سپانسر کی دنیا میں بڑا نام الفجٹ فخر چونترہ آف نسریال حال مقیم ہانگ کاؤنڈ نے لائف میچ دیکھا اور انتظامیہ براڈکاسٹرز اور دیگر کے ساتھ تعاون کیا اس سے قبل الفجٹ پورے پاکستان میں اپنے سیٹ کھلا چکے ہیں سو سے زائد ٹورنمنٹ میں ان کی ٹیمیں کھیل چکی ہیں اور اپنی ٹیم کو فتح حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اس تقریب کے میمانے خصوصی سردار گروپ کے نوجوان رہنما سردار محمد حان تھے ان کے ہمرا بھون کے چودری سرفراز اور دیگر افراد بھی موجود تھے اس ٹورنمنٹ کا پہلا انام دو لاکھ تھا جبکہ دوسرا انام ایک لاکھ روپے تھا موسیقی 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 موسیقی